بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تین افراد ایک دفعہ اکٹھے سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں بادل چھا گئے اور بارش پرسنے لگی بارش سے بچنے کے لیے وہ ساتھ ہی قریبی غار میں چلے گئے اچانک پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گرا اور غار کے دہانے پر آ گیا جس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا اور دن رات کی طرح تاریخ ہو گیا اب خدا کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہ رہا ان میں سے ایک نے کہا کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے صرف ہم اپنے خالص آمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ ہمیں نجات مل جائے تینوں اشخاص نے اس بات پر اتفاق کیا ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے میرے چچا کی ایک بیٹی ہے جو بہت ہی خوبصورت تھی میں اس پر دل و جان سے عاشق تھا یہاں تک کہ ایک موقع پر میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ دل کی حسرت پوری کروں اس وقت میرے چچا کی بیٹی نے کہا کہ خدا سے ڈرو اور میرے پردہ افت کو تار تار نہ کرو اس کے یہ الفاظ میرے اوپر اتنا اثر انداز ہوئے کہ میں نے برائی سے ہاتھ کھینچ لیا اگر میں نے یہ کام اخلاص اور تیری رضا کے لیے کیا ہو تو ہمیں اس ہلاکت سے نجات عطا کر اچانک انہوں نے دیکھا کہ غاز سے تھوڑا سا پکھر ہٹ گیا اور غار میں روشنی آنے لگی ان میں سے دوسرے شخص نے کہا پربدگار تو جانتا ہے کہ میرے بڑے والدین ہیں جن کی کمروں میں خم پڑ چکے ہیں ایک رات میں ان کے پاس کھانا لے کے گیا تو دیکھا میرے والدین سو رہے ہیں تمام رات میں کھانا لے کر ان کے سرحانے کھڑا رہا لیکن میں نے انہیں نین سے بیدار نہ کیا تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو پربدگار اگر یہ کام میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم پر احسان فرما اس بند دروازے کو کھول دے جیسے ہی اس کی یہ گفتگو ختم ہوئی تو پتھر تھوڑا سا مزید سرک گیا اب زیادہ روشنی آنے لگی تیسے شخص نے عرض کیا اے ہر پوشیدہ وہ ظاہر بات کو جاننے والے تو خود جانتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا جب اس کا وقت پورا ہو جاتا تو میں اسے مزدوری دیتا تھا لیکن ایک دن میں نے اس کو مزدوری دی تو اس نے مزدوری کی رقم نہ لی وہ اس سے زیادہ کا طلبگار تھا وہ مجھ سے اٹھ کر چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کی رقم سے ایک بھیڑ خریدی اور اس کی الہدہ حفاظت کرتا تھا اس بھیڑ سے بچے پیدا ہوتے رہے کچھ عرصے بعد وہ ریور بن گیا ایک عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور دوبارہ اپنی عجرت طلب کی تو میں نے اسے بھیڑوں کے ریور کی طرف اشارہ کیا وہ سمجھا کہ میں اس سے مزاد کر رہا ہوں میں نے اسے سمجھایا کہ یہ تیری عجرت تھی جو بڑھتے بڑھتے ریور کی شکل اختیار کر گئی وہ ریور لے کر چلا گیا پروردگار اگر یہ کام میں نے اخلاص اور تیری رضا کے لیے سر انجام دیا ہے تو ہمیں اس مصیبر سے نجات دے دعا کا ختم ہونا تھا کہ وہ پتھر پہاڑ کے دہانے سے ہٹ گیا اور روتین و اپراد خوشی خوشی غار سے باہر آگئے بے شک اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ انجام دیا جانے والے عمل کو بہت پسند کرتا ہے حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا کم عمل بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ